موسیقی ہری کنشنا آج سب سے پہلے کی ہم نے منگلا اور اس کے بعد چینٹنگ اور موسم بدل گیا ہے دھوپ نکل گئی ہے جگرنات کچنگ میں آنے کے بعد میں ہم نے کی پکوڑوں کی تیاری گھول کو ایک بار چیک کیا یہ اوپر تیارنے لگ جائے تو سمجھ لینا آپ کی جو پکوڑیاں ہیں وہ نرم بن کے تیار ہوں گی تھوڑا سا نمک ڈال کے اور اس کو فینٹ لیں کڑھائی میں اویل کرم کرنا ہے اور امگوٹھی کی ساہتہ سے چھوٹی چھوٹی سی اس طریقے سے پکوڑی ہم نے بنا لی پلٹ کر کے اس کو ہمیں لو میڈیم گیس پر گولجن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے اور جیسے ہی ایک گولجن براؤن کلر آجائے ترنت ہمیں اس کو نکال لینا ہے اور کمنٹ کر کے آپ بتائیے کس کس کو پرشادم میں پکوڑو والی جو کڑھی ہے پہ پسند ہے آج میرے سرپاس میں جو تہی ہے وہ بہت جاتا میٹھا ہے لیکن ایک ٹرک کے ساتھ اس کو ہم کڑھی میں یوز ملیں گے پٹا پٹ سے تہی کو بچے ہوئے بیسن کے کھول میں میں نے فیٹ لیا اور اس کے بعد میں حلدی ڈالی اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پتلا کر لیا کڑھائی لی کڑھائی میں دو چنمچ آئل ایک لال مرچی سب سے پہلے سونف ڈالی پھر میں نے اس میں اچھوائن اور جیرہ میتھی دانا اس کے بعد اس میں میں نے ایٹ کری ہے رائی اور ہاتھوں سے کرش کر کے سوکھا والا جو کھڑا دھنیا ہوتا ہے وہ ایک پنچ ہینک کڑھی پتہ اور جیسے یہ ہلکا سا تڑکے گئے نا کھڑے مسالے ترنت ہمیں اپنی کڑھی کو ایٹ کر دینا ہے لو میڈیم گیس رکھیں اس ٹیم اور اس میں اور پانی ایٹ کر دیا ہے میں نے لگ بک لگ بک ڈیڈ گلاس بس اس کو لو میڈیم گیس پر اسی طریقے سے ہمیں کھتکانا ہے یعنی ایک بوائل اس میں آج ہے اس کے بعد میں ایک چمچ کشمیری لال میرچ پہو باجی مسالہ اور سکھا دھنیا پہوڈر ڈال کے اور اس میں کھٹا پل لانے کے لیے ہم لوگ ڈالیں گے امچور پہوڈر تو یہاں دو چمچ امچور پہوڈر ایٹ کیا ہے آپ کی جو دہی ہو یا چھاچ ہو کھٹی ہو نا تو فیر مد ملانا نہیں تو ٹیسٹ خراب ہو جائے گا یہ کیول میٹھی دہی اور چھاچ کے لیے ہی ہے اچھے طریقے سے اس کو کو مکس کرنا ہے کی جو امچور پہوڈر ہے اس کے تھوڑے تھوڑے لمس سے پڑ جاتے ہیں اس کے بعد اس میں میں نے نمک ملایا ہے اور ایک بہرانے کے بعد پکوڑی اور پھر اس میں کشمی جی لال مرچ کا تڑکا گرم گرم پوڑی جگرنانچی کے لیے اور ساتھ میں پاپٹ دو طریقے میں نے پاپٹ اور ایک مکی کے پاپٹ فرائی کرنے کے بعد میں پاپٹ سے جگرنانچی کے لیے پلیٹ لگائی اتھالی ان کی تیار کی اور سبھی کا ایک کوشن ہوتا ہے کی آپ تلسی دل کا کیا کرتے ہیں پاپٹ کرنے کے بھران کو ارپٹ کرنے کے بعد میں تلسی دل کو میں اٹھا کے ایک کٹوری میں رکھ دیتی ہوں اور جو بھی گھر کے نمبر ہوتے ہیں جب وہ پرشاد لیتے ہیں تو سب سے پہلے تلسی دل لیتے ہیں اور اس کے پار میں پرشاد کی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبجی ہے وہ ایک سبجی بن گئی ہے پرشاد تو اس کو جب گرم شی کرشنے سرم ویابی بھگوان میں آپ کو سادر نمسکار کرتا ہوں میں بھگوان کرشنے کا دھیان کرتا ہوں کیونکہ وہ پرم ستھے ہیں اور بھی پرم ستھے پالن تذہ سنگھار کے سمست کارن کے آدھی کارن ہیں وہ پردیکش تذہ پردیکش روپ سے سمپون جگت سے عقب رہتے ہیں اور وہ پرم ستنتر ہیں کیونکہ ان سے پرے انے کوئی کارن ہی نہیں ہے انہوں نے سرپرثم آدھی جی بھرم کے ہیتے میں ویدی جیان پردان کیا انہی کے کارن بڑے بڑے مونی تذہ دیپتا اسی پرکار موہ میں پڑ جاتے ہیں جس پرکار اگنی میں جل یا جل میں اس تھل دیکھ کر کوئی مایہ دوارہ مہو گرست ہو جاتا ہے انہی کے کارن یہ سمست بھوتک بھرم جو پرکتی کے تین گڑوں کی پرکتی کے کارن آئی ستھائی روپ سے پرکت ہوتے ہیں جب یہ آواز طو ہے اتہ میں ان بھگوان شی کھرشن کا دھیان کرتا ہوں جو بہت جگت کے بھرامک روپوں سے سروگ مکت اپنے دیوے دھام میں نرنتر واس کرتے ہیں میں ان کا دھیان کرتا ہوں کیونکہ وہ پرم سکتے ہیں تات پر روپ جی دور بھگوان شی واسود کو نمسکار کرنا پر تک شروع سے واسود دیو کی پتر بھگوان شی کرشن کو انگیت کرتا ہے اس تتھے کی ادھک ادھک ویاکیا اس گرند میں اس پر شروع سے کی جائے گی یہاں پر شی ویاز دیو درانتا پورو کہتے ہیں کہ بھگوان شی کرشن ہی آدھی بھگوان ہے شی بھاگ بھاگ بارش ہو رہی تو بڑی مشکل ہوتی ہے فلیٹس والے تو یہ آرام سے سمجھ سکتے ہیں کتنا پرابلم ہوتی ہے کپڑے سکھانے میں ایڈٹنگ کرنے ہی بیٹی تھی کہ میرے پاس پارسل والے بھائیہ ہیں جو کرتے ہیں ڈیلیبر ان کا کول آیا حری کشنا بھائیہ حری بہت اچھا لگتا ہے اور یہ جو گفت ہے برسانہ ماتا جی نے میرے لئے بھیجی ہے کچھ نہ کچھ بھیج رہتی کتنا بھی منع لون سے اور یہ اتنی پیارے لگ رہے تھے بھگوان بھد کی چھوڑے شوڑے سے ابھی میں سارے نکالتی ہوں آپ دیکھ نا اور ہمیشہ میرے لئے کبھی کھلونے بھیج دی ہے کبھی پھر بھگوپا جی کی بکس مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کبھی بید پیک اور ان کا کچھ نہ کچھ رہتا ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بچے کو بھیج رہے ہوں اس طریقے سے کتنا بھی انہیں بنا کر لو لیکن سرچ میں کچھ اچھا ہی میں پچھلے جنم میں کیا ہوگا جو اتنا اچھی ڈیووٹی ایسوشییشن مجھے مل رہا ہے اور یہ والی جو ہیں وہ میں اب اپنی جگرنات کچھن میں ویڈیوز کے لیے یوز کروں گی ہینکیو سو مچ ماتا جی اتنی بیاری گفت کے لیے